اور در کینسر کی بیماری کے بعد بھی زندگی ختم نہیں ہوتی چاہیے ہوتا ہے بس زندگی جینے کا جذبہ اور دلی میں ایک ایسا جسن مناغ جس کا اکلوتا مقصد یہی تھا کہ کینسر کے خلاف لوگوں کو مجبوط بنانا اس میں پیڈیتوں یا کینسر کو ہارا چکے لوگوں کو پریریت کیا گیا کینسر سے ابرے لوگوں نے جتا دیا کہ اگر ان میں جذبہ ہے تو کینسر بھی ہارے گا اور اس کا ڈر بھی دیماغ کے کھیل شترن سے لے کر شاریری گروپ سے فٹ رکھنے والی ریس تک اور اس سے بھی آگے بڑھ کر زوکھی مبھرے کھیلوں تک میں لوگوں کی جوش بھری شرکت آپ کو یہ تصویریں ایک عام آئیوجن کی لگ سکتی ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے کیا آپ کو یقین ہوگا کہ جوش اور جذبے کے ساتھ کھیلوں میں اپنا جوہر دکھاتے یہ لوگ کینسر سے جنگ جیتے ہیں یہ یا تو کینسر پیڑیت ہیں یا پھر اسے ہارا چکے ہیں سشکت نام کے سنگٹھن نے اس آئیوجن کے ذریعے کینسر کے ڈر کو لے کر سموچی سوچ بدلنے کی کوشش کی ہے مقصد یہ سندیش پھیلانا ہے کہ کینسر سے ڈرنا نہیں ہے اسے ہرانا آسان ہے اسی وجہ سے جب ہم اپنی ویلپار چھوڑ جاتے ہیں تو بہت زیادہ ڈیٹس جب ہونی چاہیے اس سے پہلے ہو چاہتی ہے اسی لئے بہت ضروری ہے کہ جب ایک situation آتی ہے تو بہت زیادہ common ہو چکا ہے cancer تو اگر کوئی situation آتی ہے تو ہمیں اپنا کام نہیں چھوڑنا چاہیے بہت سے لوگ ہیں میرے دونوں parents cancer survivors ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ cancer کے بعد بھی زندگی ہے اگر آپ کی گھر میں یہ situation آئی ہے تو اسے ہمت لڑیں کینسر پر جیت حاصل کرنے والوں کا جوش بڑھانے ایکٹر راجیف خندلوال بھی آئے انہوں نے بھی یہی سندیش دیا کہ کینسر سے ڈرو مد اس کو ہرانا آسان ہے اور اب ذرا ان لوگوں کی بات سنیئے جنہوں نے cancer کے خلاف یہ جنگ جیتی ہے جنہوں نے cancer کو ہرا چکے لوگوں کی لئے کیت کا ہے دیپک ڈالمیا کے ساتھ بیرو رپورٹ ڈلی آج تک تو اس بلٹین نے فلال بس اتنا ہی اسی کے ساتھ ڈلی آج تک پر خبروں کا سلسلہ الگ اتار جاری ہے بنے رہی اور دیکھتے رہی ہے ڈلی